اسلام علیکم ویلکم ٹو دس ویڈیو آج کی ویڈیو میں ہیر ٹربن اور بات ٹاول کو پرسنلائز کرنے کا طریقہ شیئر کروں گی پرسنلائز گفٹ آپ کسی بھی موقع پر دے سکتے ہیں کسی کی شادی ہو بیتتے ہو یا عید وغیرہ کے موقع پر بھی آپ اس کو ایزا گفٹ دے سکتے ہیں ہیر ٹربن وائٹ کلر میں ہے تو اس لیے میں نے اس کو میچ کرنے کے لیے جو ٹاول ہے وہ پنک کلر میں ہے تو اس لیے میں نے اس پر پنک کلر کی پٹی اٹیج کی ہے کہ یہ بہت پیارا میچنگ سیٹ بن جائے تو یہاں پر پہلے میں نے رانگ سائٹ پر جو ٹربن ہے اس کی رانگ سائٹ پر پٹی اٹیج کی تھی اور اس کے بعد سیدھی سائٹ پر فلپ کر کے اس کو فولڈ کر کے اٹیج کر دیا ہے تو یہ دیکھیں کہ یہ کتنا پیارا بن گیا ہے اور اس کے بعد یہاں پر میں نے امبریٹری مشین کے ساتھ نیم لکھ لیا ہے ہیٹ بن جو ہے اس کا میٹریل پتلا تھا تو اسی لیے یہ ہوپ میں آ گیا ہے تو اس کو میں نے ہوپ کر لیا تھا لیکن جو ٹاول ہوتا ہے وہ تھوڑا موٹا ہوتا ہے تو اس کو ہوپ نہیں کیا جا سکتا اگر کریں گے تو وہ اتنا اچھا نہیں بنے گا شاید وہ سٹریچی سا ہو جائے یا نشان پڑ جائے تو بہتر ہے کہ آپ اس کو اٹیج نہ کریں اس کے اوپر رکھ کر کریں یہاں پر میں نے سٹیبلائزر کو ہوپ کے اندر فکس کر لیا ہے اور جو سٹیبلائزر ہے وہ آپ وہ والی یوز کر سکتے ہیں جو آپ نومل کپڑے سلائے کرنے کے لیے جو پانچوں میں یوز کرتے ہیں یا نیک ڈیزائن کے لیے یوز کرتے ہیں وہ والا یوز کر سکتے ہیں اور یہاں پر جو ٹاول ہے اس کو میں یہاں پر اٹیج کر لوں گی آپ اپنی مرضی کے مطابق کے نام آپ کہاں لکھنا چاہتے ہیں اسی حساب سے جو سنٹر ہے وہ آپ نے رکھنا ہے تو ٹاول پر میں نے چاک کی مدد سے نشان لگا لیا ہے اور یہ جگہ بنی ہوئی ہے یہاں پر چھوٹی چھوٹی نشان سے بنے ہوئے ہیں اس کے ساتھ جو گریڈ ہوتی ہے وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں تو میں ویسے بھی اس کے اوپر اس طرح بنے ہوئے ہیں تو میں جو سنٹر ہے وہ اس کے برابر رکھوں گی یہ سنٹر کے لیے ہی ہوتا ہے اب جو ٹاول ہے اس کو ہوب کے اوپر رکھنا ہے اور اس کو اٹیج کرنے کے لیے بہت سے طریقے ہیں میں کچھ ہیکس شیئر کر دیتی ہوں کہ آپ جو فیبرک گلو ہوتی ہے وہ یوز کریں جو عارضی طور پر ہوتی ہے کہ کچھ دیر کے لیے اس کے اوپر رہے گی لیکن بہت اچھے طریقے سے ہولڈ کر لے گی اور آپ کا ڈیزائن خراب نہیں ہوگا اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ جو ڈبل سائیڈ سٹکی ٹیپ ہوتی ہے وہ یوز کر سکتے ہیں لیکن دیان رکھنا ہے کہ جو آپ نے اس کو اتارنا ہے تو زیادہ ٹاول کو کھینچنا نہیں ہے نہیں تو دانگیں نکلائیں گے تو اتنا اچھا نہیں لگے گا اور سیفٹی پن بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو ہولڈ کرنے کے لیے اگر آپ اس طرح سے کچھ چیز یوز نہیں کریں گے تو آپ کا سارا ڈیزائن خراب ہو جائے گا ٹیڑا میڑا ہو جائے گا میں نے یہاں پر سٹکی ٹیپ یوز کی تھی ڈبل سائیڈ سٹکی ٹیپ اور یہ دیکھیں کہ یہ کافی اچھا ڈیزائن بن گیا تھا اور اس نے کافی اچھے طریقے سے ہولڈ کیا تھا اب جو ہوب ہے اس کو لوس کرنا ہے پہلے اور سٹیبلائزر کو نکالنا ہے اور اس کے بعد جو ہے ٹاولسٹ کو نکالنا ہے اس طرح سے کھینچنا نہیں ہے آرام سے نکالنا ہے مشین کو یوز کرنے کے لیے میں نے کوئی کورس وغیرہ نہیں کیا تھا میں پروفیشنل نہیں ہوں میں نے ایسے ہی مینول پڑھ کر سیکھا تھا اور مجھے آ گیا تھا تو اس مشین کو یوز کرنا بہت آسان ہے جو مینولسٹ کا ساتھ ہوتا ہے اس میں ساری ڈیٹیلز ہوتی ہیں انسٹرگرام پر پنک روز ایمبرویڈری کے نام سے میرا پیج ہے تو آپ مجھے وہاں پر فالو کر سکتے ہیں وہاں پر میں صرف ایمبرویڈری سے ریلیٹڈ ہی ویڈیوز اور پکچرز پوسٹ کرتی ہوں جو فونٹ میں نے ٹربن پر یوز کی ہے ٹاول پر نہیں کی کیونکہ اگر یہ والی فونٹ یوز کرتی تو سنکھ ہو جاتی نظر نہیں آتی سہی یہ کافی عرصہ ہو گیا ہے اس کو بنائے ہوئے تقریبا تین سال ہو گئے ہیں ماشاءاللہ ابھی بھی یہ کافی اچھا ہے لیکن یہ دیکھیں کہ یہ باریک والی فونٹ ہے وہ اتنی نظر نہیں آ رہی باقی فیبرک جو ہوتے ہوں ان پر آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن ٹاول پر جتنی بڑی فونٹ ہو وہ زیادہ اچھی ہے اور نیچے سے یہ کچھ اس طرح سے ہے جتنا بھی ایکسٹرا سٹیبلائزر تھا وہ میں نے کینچی کی مدد سے نکال دیا ہے زیادہ پھل نہیں کرنا اور یہ جو بیچ میں تھوڑا تھوڑا نظر آ رہا ہے اس کو آپ ہاتھوں کی مدد سے نکال سکتے ہیں نہیں تو یہ جب آپ واش کریں گے تو وہ نکل جائے گا تو یہ میں نے بنایا تھا رمضان کے لیے جو ٹی ٹاول ہوتا ہے کچھن کے لیے تو اسی طرح سے آپ یہ گفٹس بنا سکتے ہیں رمضان کے لیے عید کے لیے آج کی ویڈیو یہی تک امید ہے کہ اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی تو پلیس لائک اور سبسکرائب کر دیں تینکیو سو مچ فر واشنگ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ